دہلی میں ڈینگو اور چکنگونیا کے بڑتی وبا پر سپریم کورٹ نے دہلی حکومت سے جواب طلب کیا ہے سپریم کورٹ کی بینچ نے دہلی حکومت کو نوزل جاری کرتے ہوئے وبائی امراض کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیا دہلی میں ڈینگو کا شکار ایک ساتھ سالہ لڑکے کی موت اور اس کے والدین کی خودکشی معاملے پر عدالت نے از خود نوٹس لیتے ہوئے یہ حکم دیا مسکرہ لڑکے کو شہر کے پانچ دواقنوں نے علاج فرام کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اپنے بیٹے کی موت سے دلبرداشتہ ہو کر اس کے والدین نے بھی خودکشی کر لی تھی سپریم کورٹ نے علاج سے انکار کرنے والے پانچ دواقنوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پوچھا کہ ان کا ریجسٹریشن کیوں منسوخ نہ کیا جائے بلند شہر گیا انگرک مقدمے میں اتر پردیش وزیر آزم خان کی سپریم کورٹ میں غیر حاضری پر سپریم کورٹ نے عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف تازہ نوٹس جاری کرنے کی سی بی آئی کو ہدایت دی جیسے اس ڈپاک مشرا کے زیر اخیادہ سپریم کورٹ کی بیچنے معاملے کی سماعت کرنے کے بعد کہا کہ آزم خان پر راست الزام لگایا گیا ہے اس لئے عدالت میں ان کی شخصی حاضری ضروری ہے عدالت عزمہ نے کورٹ ریجسٹری کو ہدایت دی کہ وہ سی بی آئی کو کیس ریکارڈ کی نقل حوالے کرے تاکہ آزم خان کے خلاف تازہ نوٹس جاری کی جا سکے بعد عزم عدالت نے مقدمی کے سماعت پچیس انکٹوبر تک ملتوی کر دی کارپریٹ امور کے ڈیریکٹر جنرل بی کے بنسل کی رشوت خوری معاملے کا انتہی افسوسناک انجام ہوا بیوی اور بیٹی کے خودکشی کے بعد خود بنسل اور ان کے بیٹے نے بھی آج موت کو گلے لگا لیا شمالی دھیلی میں واقعہ ان کے مکان نیل کنٹو اپارٹمنٹ میں دونے کی ناشت شسی لٹکی ہوئی پائی گئی جولائی میں ایک فارمسیٹیکل کمپنی سے رشوت لینے کے دوران بی کے بنسل کو رنگی ہاتھ اور گرفتار کر لیا گیا تھا جس کے بعد سی بی آئی نے ان کے مکان پر چھاپیں مارے تھے بنسل کی گرفتاری اور چھاپوں سے ہونے والی بدنامی سے دلبرداشتہ ہو کر ان کی بیوی ستیہ بالا اور بیٹی نیہا نے چند روز بعد خودکشی کر لی تھی اور اب بنسل نے بھی زمانت پر رہائی کی تقریباً ایک ماہ بعد اپنے پچیس سالہ بیٹی یوگیش کے ساتھ فاسی لگا کر خودکشی کر لی اے ایم فرنیچر ورکس آصف نگر جھرہ آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گیارنٹی کے ساتھ اے ایم فرنیچر ورکس نین فائی ون فائی و دیبل ٹو ڈبل فور نائن فور عصبت رزی کے الزام میں جیل کی ہوا کھا رہے خودصاقہ گروہ آصف رام نے پھر ایک بار اپنی گندی دہنت کا مظاہرہ کیا ہے دلی کے ایمس ہسپٹل میں تیبی جانچ کے دوران آصف رام بابو نے ایک نرس پر نازع باری مارکت کرتے ہوئے تنازعہ کھڑا کر دیا اطلاعات کے مطابق آسرام بابو کی صحیحت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں جیل سے امس آسپٹل منتقل کیا گیا تھا لیکن آسپٹل کی ایک نرس جب انہیں ناشا دینے آئی تو آسرام بابو نے مبینہ طور پر اس کے ساتھ نازبہ گفتگو کی نرس نے شکایت کی کہ آسرام بابو نے اس سے کہا کہ وہ مکھن کی طرح لگتی ہیں اس کے گال سیپ کی طرح سرخ ہے اس لیے اس کا تعلق کشمیر سے ہو سکتا ہے قبل ایسی راجستان کے جوت پر جل سے دہلی منتقلی کے دوران آسرام بابو اور ان کی حامیوں نے تیارے میں ہنگابہ بھی کیا تھا ایک سولہ سالہ لڑکی کی شکایت پر آسرام بابو کو اگسٹ دو ہزار تیرہ میں گرفتار کیا گیا تھا دارالحکومت دہلی میں گنڈا گردی کا ماحول اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اشرار اور مخالف سمج اناظر کے بعد اب اسکولِ طلبہ بھی گنڈا گردی پر اتر آئے ہیں ایسی ایک واقعے میں باروی جماعت کے دو طلمہ نے اپنے استاد کا خضل کر دیا تفصیلات کے مطابق مغرب دہلی کے ایک سرکاری سکول میں باروی جماعت کے امتحانات جاری تھے امتحان کے بعد شام پانچ بجے باروی جماعت کے دو طلمہ نے مکیش کمار نامی ہندی ٹیچر پر کلاس روم میں چاکو سے حملہ کر کے راہ فرار اختیار کی شہدی زخمی مکیش کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہوں نے دم توڑ دیا دہلی کے ڈپٹی چیف منیسٹر اور وزیر تعلیم منیس سوچوڑیا نے ہسپتال پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اس موقع پر برہم اساتذہ نے احتجاج کرتے ہوئے مکیش کو انصاف دلانے اور اساتذہ کے تحفظ کو یقین بلانے کا مطالبہ کیا سوچوڑیا نے اس معاملے کی میجسٹری تحقیقات کا حکم دے دیا ہے ملک بھر کی اہم درگاؤں کے متولیوں اور سجادہ نسین کے مرکزی وزیر داخلہ راجناسین سے ملاقات کی نئی دلی میں ہونے والی اس ملاقات میں وفد کی خیادت درگاہ جمعر شریف کے متولینے کی اس موقع پر وفد نے جمع کشمیر کے اپتر اور غیر مستقم صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ حکومت وادی میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی انہوں نے کشمیری عوام سے اپیل کی کہ وہ پرسکو رہیں اور وادی میں امن بحال کریں اور حالات کو معامل پر لانے میں حکومت کی مدد کریں وفد نے راجہ سنگھ کو بتایا کہ وہ جینو کے دورہ کرتے ہوئے وہاں کے طلبہ سے اپیل کریں گے کہ وہ خیام امن میں تعاون کریں